ہیلو دوستوں ایک بار پھر سے آپ کا کلاک ورک میں خوش آمدید اسلام علیکم دوستوں تو آج ہم بات کریں گے دنیا کے ایسے امیر ترین شخصیت کی جن کو تقریبا پوری دنیا ہی جانتی ہے ان دونوں میں سے کون زیادہ امیر ہے نمبر ون دبائی کے کنگ شیخ محمد بن راشد یا نمبر ٹو مکیش امبانی تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان دونوں شخصیت کے لائف سٹائل نیٹ ورث اور سورس آف انکم کے بارے میں بتایا جائے گا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے اور نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں لگی کنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی اور دلچسپ ویڈیو آپ تک پراپر پہنچتی رہے تو چلیں دوستوں موضوع کی طرف آتے ہیں شیخ محمد بن راشد جو کہ دبائی کے کنگ ہیں اور مکیش امبانی جو کہ انڈیا کے ایک انٹرنیشنل بزنسمن ہے دوستوں اگر ایک حساب سے دیکھا جائے تو کنگ اور بزنسمن میں زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے لیکن دونوں ہی ایک لگزری لائف گزار رہے ہیں تو چلیں دوستوں پہلے بات کرتے ہیں دبائی کے کنگ شیخ محمد بن راشد کی تو شیخ محمد بن راشد نہ کہ صرف دبائی بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں ان کا بزنس ہے یہ صرف دبائی میں مجود بزنس سے ایک ریپورٹ کے مطابق سلانہ دوستوں پچاس کروڑ روپے کماتے ہیں جن میں ان کے بہت سے نیشنل اور انٹرنیشنل کاروبار موجود ہیں اگر ان کے احساسوں کے اندازہ لگایا جائے تو دنیا کا ہر ادارہ اپنی طرف سے ہی کچھ نہ کچھ آئیڈیا دے گا لیکن ان کی کل مالیت اور احساسوں کا یہاں تو صرف اللہ رب العزت کی ذات پتا ہے یہاں بزاتے خود شیخ محمد کو ایک انٹرنیشنل ادارہ جس کا نام فوبز ہے فوبز نے شیخ محمد کی دولت کا آئیڈیا سوشل میڈیا پر شائع کیا تھا جس پر شیخ محمد کافی نراز بھی ہوئے اور اس ادارے پر ہن سے بھی شیخ محمد نے فوبز کو رپلائی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے اس آئیڈیا رقم سے دس گنا زیادہ رقم میرے پاس موجود ہے اس لیے یہ کہنا کہ شیخ کے پاس اتنی رقم موجود ہے تو یہ صرف ایک آئیڈیا اور جھوٹ ہوگا تو دوستو اب بات کرتے ہیں مکیش امبانی کی تو مکیش امبانی ایک انڈین بزنس مین ہے اور پوری دنیا میں اپنے بزنس اور لیکسری لائف سٹائل سے پہچانے جاتے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں مکیش امبانی کا نام آتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ان کی ایک دن کی کمائی ایک سو پچپن کروڑ روپے ہے اگر ان پیسوں کو پاکستانی روپوں میں کلکلیٹ کیا جائے تو پچپن عرب اور اسی کروڑ روپے یہ صرف ایک سال میں کمالیتے ہیں اگر انٹرنیشنل دارے فوبز کی خبر کو دیکھا جائے تو مکیش امبانی نائنٹی فائف بلین ڈالر سے بھی زیادہ دولت کے مالک ہیں یہ تو صرف اندازہ ہے ان کے پاس کتنی دولت ہے یہ مکیش امبانی ہی جانتے ہیں ان کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ ان کی جیب سے کچھ پیسے اگر گر جائیں تو جتنا وقت ان پیسوں کو اٹھانے میں لگے گا اس سے دس گنا زیادہ پیسے اس ٹائم پیریڈ میں کمالیتے ہیں پھر بھی دوستوں اگر یہ کہا جائے کہ مکیش امبانی کی دولت شیخ محمد سے زیادہ ہو اس بات کا اندازہ آپ کو اس ویڈیو سے خود ہی لگ جائے گا تو بات کرتے ہیں شیخ محمد کے سورس آف انکم کی جو معلومات مندر عام پر ہیں اس کے مطابق شیخ محمد صرف برج خلیفہ سے سالانہ ایک لاکھ تیس ہزار کروڑ تک کمالیتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہے ان کے علاوہ شیخ محمد کے پورے یو اے میں بہت بڑے بزنس بھی ہیں جن میں ریال اسٹیٹ کا بزنس بھی ہے ان کی دو ایسی کمپنیاں جو اچھی خاصی آمدنی بناتی ہیں نمبر ون دوبائی ہولڈنگ اور نمبر ٹو دوبائی ورڈ یہ دونوں کمپنیاں جتنی بھی پروفٹ کماتی ہیں ان پیسوں سے شیخ محمد کی ٹیم فلاہی کاموں کو فروغ دیتی ہے مثلا ہوسپٹلز اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے ادارے جو شیخ محمد کی زیر نگرانی چل رہے ہیں ان کمپنیوں سے ایک ریپورٹ کے مطابق سالانہ ایک سو بیس کروڑ روپے کی آمدنی بن جاتی ہے دوبائی کے بادشاہ شیخ محمد اپنی زندگی کو ایک عام انسان کی طرح جیتے ہیں یہ اکثر آپ کو اپنی عوام میں گھومتے پھرتے نظر آئیں گے ان کے ساتھ صرف چند ایک ان کے خاص لوگ موجود ہوتے ہیں دوبائی میں سکورٹی کا کام صرف کیمرے کرتے ہیں اس کے علاوہ شیخ صاحب اپنے ساتھ سکورٹی گارڈز نہیں رکھتے ایک اندازے کے مطابق پورے دوبائی میں دو لاکھ کیمرے استعمال کیے گئے ہیں جن کو ایک مخصوص ادارہ منیٹر کر رہا ہے جس وجہ سے شیخ صاحب سکون سے پورے دوبائی میں کھلے عام گھومتے ہیں ڈرائیو کرتے ہیں مالز میں گھومتے ہیں اور اپنی ریاست کا اکثر وزرڈ کرتے رہتے ہیں تو بات کرتے ہیں مکیش امبانی کی سورس آف انکم کی تو جو بزنس مکیش امبانی انڈیا میں ہر جگہ ہر سٹی میں سلا رہے ہیں وہ ہے پیٹرول پمپ کا جی ہاں مکیش امبانی کی پوری انڈیا میں ریلائنس نام سے پیٹرول پمپ موجود ہیں دوستوں اگر کسی کے پاس ایک پیٹرول پمپ ہو تو اس کی آنے والی نسل بھی بیٹھ کر کھاتی ہے تو مکیش امبانی جو پورے انڈیا میں اتنے بڑے پیٹرولیم کے نیٹور کو چلا رہے ہیں ان کی تو آنے والی بیس نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی تو یہ ختم نہ ہوگا ایک ریپورٹ کے مطابق مکیش امبانی سلانہ صرف پیٹرولیم سے ہی پچپن ہزار کروڑ روپے کی پروفٹ نکالتے ہیں اس کے علاوہ مکیش امبانی کا پوری دنیا میں جو بزنس ہے اس کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں جس کی آمدنی کا کوئی اندازہ ہی نہیں حال ہی میں مکیش امبانی نے انڈیا میں فائف جی نیٹورک لانچ کیا جس کا نام جیو ہے پورے انڈیا کی عوام کا رجحان جیو نیٹورک کی طرف ہے مکیش امبانی ایک اندازہ کے مطابق اس نیٹورک سے پچیس سو کروڑ تک کی پروفٹ نکال رہے ہیں دوستوں آپ تو جانتے ہیں کہ جس انسان کے پاس بہت زیادہ مالو دولت ہو تو اس کے چاہنے والوں سے زیادہ اس کے دشمن ہوتے ہیں اسی طرح انڈیا جیسے ملک میں پیسے دار انسان سیکورٹی کے بغیر گھوم پر نہیں سکتا یعنی مکیش امبانی ہر وقت سیکورٹی میں رہتے ہیں ان کے ساتھ اور ان کے گھر ہر جگہ پر سیکورٹی تائنات ہوتی ہے تو بات کرتے ہیں شیخ محمد کے گھر کی شیخ صاحب کا محل دنیا کے سب سے بڑے اور مہنگترین محلوں میں شمار ہوتا ہے جو انتہائی خوبصورت مندر پیش کرتا ہے اس محل میں دنیا کی ہر آسائش موجود ہے محل کے اندر دنیا کے بہترین آرکیٹیکٹ اور ماہرین نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے محل کے حال اور کمرے اتنے خوبصورت ہیں کہ اگر کوئی انسان اس میں داخل ہو جائے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں پورے محل کے کمروں میں سونے اور قیمتی ہیروں سے کام کیا گیا ہے محل کے باتروم جو کہ دنیا کے لگزری باتروموں میں سے ایک ہیں باتروموں میں گوڑ کے کام سے خوبصورتی میں اضافہ کیا گیا ہے اس محل میں کسی بھی عام انسان کا آنا جانا بلکل ممنوع ہے صرف شیخ صاحب یا ان کی فیملی کے ممبر سے ہی آ جا سکتے ہیں تو اگر بات کی جائے مکیش امبانی کے گھر کی تو یہ گھر ممبائی میں موجود ہے دوستو اس میں کوئی شک نہیں مکیش امبانی کا یہ گھر دنیا کے مہنگے ترین گھروں میں سے ایک ہے جو کہ دو بلین ڈالر سے تیار کیا گیا اس گھر کو اسٹیلیا کے کمپنی جو کہ آل ریڈی دنیا میں بہت بڑی بڑی ریل اسٹیٹ کے پروجیکٹ کو چلا رہی تھی کو اس کا کام سونپا گیا اس گھر کو چار سالوں میں مکمل کیا گیا دو ہزار چھے کو اس گھر کی تعمیراتی کام کو شروع کیا گیا اور دو ہزار دس کو مکمل کر دیا گیا اس گھر کی ٹوٹل ستائیس منتلے ہیں اور چھے فلورز پر مکیش امبانی کی لگزری کارز کو پارک کرنے کے لیے پارکنگ بنائی گئی ہے اس وقت اس گھر کی قیمت تقریباً چار شاریہ پانچ بلین روپے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہے اس گھر میں دنیا کی ہر آسائش موجود ہے جیسا کہ جیم، سویمنگ پول، مندر، سینما اور اس کے علاوہ بہت سی آسائشیں موجود ہیں اس بیلڈنگ پر ہیلی پیٹ بھی بنایا گیا ہے مکیش امبانی کی اس بیلڈنگ کو چھے سو کے قریب سرونٹ سنبھالتے ہیں جن پر ان کی کروڑوں کی انکم لگتی ہے مکیش امبانی کو آپ نے اکثر فلمی ستاروں اور بڑی بڑی پارٹیوز میں دیکھا ہوگا دوستوں یہ اپنی لائف کو کافی انجوائے کرتے ہیں اور ملک میں موجود غریب لوگوں کے لیے چیلٹی بھی کرتے ہیں دوستوں تو بات کرتے ہیں شیخ محمد کی کار کلیکشن کی تو شیخ صاحب کے پاس دنیا کی ہر سپورٹ کار اور رولز آئیز کی بہت بڑی کلیکشن موجود ہے ان کے پاس مرسیڈیز بینز کی جیپ جن میں آپ ان کو اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی کلیکشن موجود ہے ایک ریپورٹ کے مطابق شیخ صاحب کے پاس صرف گاڑیوں کی کل مالیت 150 ملین ڈالر ہے ان کے پاس اپنا ذاتی پرائیوٹ جیٹ بھی موجود ہے جس میں دنیا کی ہر آسائش موجود ہے یہ تیارہ اندر سے مکمل ایک محل ہے جس میں بیٹس اور لیکزری باترومز موجود ہیں ان کے پاس ہیلیکپٹرز اور بحری شپ بھی موجود ہے جو کہ دنیا کی مہنگی ترین یوچ ہے جن کو انہوں نے برونائی کے سلطان کے بھائی سلطان جعفری سے خریدی تھی اگر شیخ صاحب کی کل ان چیزوں کی مالیت لگائی جائے تو ایک ریپورٹ کے مطابق 7 ملین ڈالر کے اساسے ہیں وہیں اگر مکیش امبانی کی کارز کلیکشن دیکھی جائے تو ان کے پاس دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں موجود ہیں جن کی تعداد 160 کے قریب ہے جو کہ کئی ملین ڈالر کی بنتی ہیں دوستو مکیش امبانی کے پاس اپنی ایک یاچ بھی موجود ہے اس کے علاوہ ایک پرائیوٹ جیٹ بھی موجود ہے اگر ان چیزوں کی کل مالیت کا حساب لگایا جائے تو تقریباً چار بلین ڈالر کے اساسے بنتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہے دوستو شیخ محمد بن راشد المکتوم اور مکیش امبانی کے درمیان فرق نکالا جائے تو شیخ محمد بن راشد المکتوم امبانی صاحب سے کئی زیادہ سٹرونگ ہیں آپ کو آج کی یہ انفارمیٹی ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو زور دبا دیں تاکہ ہر نئی اور دلچسپ ویڈیو آپ تک پراپر پہنچتی رہے تو کل ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ